اہم خبر آپ کو دیں ڈی جے بٹ بیا مقابلہ ڈی جے والی سنس ڈی جے والی سنس نے ڈی جے بٹ سے پشاور کا جلسہ چھین لیا پشاور جلسے میں ڈی جے بٹ کی بجائے ڈی جے والی سنس میوزک کا تڑکہ لگائیں گے گزشتہ روز آپ کو بتائیں کہ ڈی جے بٹ نے پشاور جلسے کا آرڈر ملنے کا دعویٰ کیا تھا اہم خبر ہے جس حوالے سے آپ کو اگہ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ان کے مذاکرات ہوئے تھے اور پشاور جلسے کے لیے ان کو کہا گیا تھا لیکن اب ڈی جے والی سنس نے ڈی جے بٹ سے پشاور کا جلسہ چھین لیا ہے اس وقت ہمارے نمائند امداد سومرو ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے امداد بتائیے گا اس بارے میں جی بالکل ڈی جے بٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کپتان نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلسہ ہوگا پشاور کا اس میں میوزک کا ٹھیکا جائے ہو ڈی جے بٹ کو دیا جائے گا پہلے کی طرح لیکن اب نئی صورتحال سامجھائی ہے کہ ڈی جے والی سنس جنہوں نے لاہور والے جلسے کو میوزک دیا تھا انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے اور کم ریس لیے ہیں کم نرخوں پر ٹھیکا انہوں نے جو ہے وہ لیا ہے جو ریٹ کیے تھے جس پر جا سے ٹھیکا ان کو جنہ کا فیصلہ کر دیا اور ڈی جے والی سنس نے یہ ٹھیکا ملنے کے بعد تحریک انصاف کے جو ایم اے نے پشاور سے فضل محمد خان ان کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شکریہ آدھا کیا امران خان کا تحریک انصاف کا اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بہترین میوزک دیں گے پشاور کے جلسے کو اور پہلے سے زیادہ بہتر رنگ جمائیں گے جلسے میں میوزک کے جی امداد سنگو آپ کا بہت شکریہ